زائرہ صاحب الیکشن کس طرح حل ہے اس کا میں یہ سمجھنیا رہا ہے بھٹی صاحب الیکشن کس طرح حل ہے اس کا الیکشن الیکشن اس طرح سے حل ہے کہ عوام جب یہ دیکھ لے گی کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی جماعت جو ہے اس کے پاس حل ہی نہیں ہے تو پھر ان کو موقع ملے گا کہ وہ اثر اے نو اپنا فیصلہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ مسلم لیگ اس وینچر پہ نہ نکلے اور اکل مند لوگیں نہیں نکلیں گے کس وینچر پہ؟ یہ نئے الیکشن میں یہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ نواز شیف صاحب کو ووٹ کیا پڑنے ہیں نواز شیف صاحب اپنی جو پہلی مشکوک سیٹ پہ آئے ہوئے اور جس طرح جو اس الیکشن ہوا ہے اور الیکشن میں اگر یہ چلے گئے اس پافامس کے بعد پی ڈی ایم ون کی پافامس تھی نا تو اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے تو اب اگر پنجاب میں مریم نواز صاحب آئے ہیں جو ان کا کراؤڈ پولر جو ان کا یہ کہتے تھے ہمارا فیس ہے جو سب کچھ ہے اور جو آج راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے لمبی اکمرانی ہاؤسف شریف کی ہے نواز شیف صاحب شیف صاحب غلام دروائی دوست محمد خوصہ حمزہ شیف صاحب مریم نواز اور پھر بھی ابھی تک وہ سستی شورد ڈرامے اور ٹوپی پناو ڈرامے ہو رہے ہیں اور ہم کر دیں گے کر دیں گے پنجاب میں بھی کر دیں گے ایک اچھا سکول ایک اچھا اسپتال ایک اچھا تھانہ ایک اچھا کوئی دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات ہوئی کہ میرے بھائی جوے لطیف صاحب نے ان کو مبارک دینی تھی کہ قیدی نمبر 804 کپتان چپل کے بعد قیدی نمبر 804 پرفیوم بھی آگیا ہے ضرور لیجئے گا اچھا یہ اب چینی سکینڈل تھا ایک منٹ نیجی بیجی بیلی گھار آٹھا گندم سکینڈل ادویات گندم اس کی ریپورٹیں آئیں تھیں عمران خان دور میں تو آپ پی ڈی ایم بھگتا آگئے اس کو اندر ڈالے سوال کا جواب ہوں سیجے کا بریک کی فورم بات کہ وہ تو کہہ رہے زمانتے زبت ہو جائے گی بہت داریا صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ الیکشن اگر چلا آپ کا ابھی فوری آگیا آپ فارغ ہو جائیں گے کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال پہ الیکشن آپ کو نظر آرہا اس سے پہلے نظر آرہا نواز نیزہ چوہیت مرتبہ پرائیم سٹر بندے نظر آرہے